حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرضِ وسال تک دیکھا ہے غزور کے وسال تک کہ غزور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے صورت فلق اور ناز اپنے آتھوں پہ پھوکتے تھے پر جسم پہ ملتے تھے قرآن پاک میں شفا ہے اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑ گیا ملنگوں کے ہتھے چڑ گیا کاروبار بن گیا تجارت بن گئی پرناہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں حضور نے فرمایا صورہ فاتحہ میں شفا ہے اس میں کرم ہے یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود منتی فائدہ منتی ہم چھوڑ گئے ایک بڑی خمصورت حدیث ہے سنیئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوح حدیث کے رابی ہیں بخاری میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے واپس آ رہے تھے ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تم میں شکو بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراؤ گا تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارحین نے لکھا چالیس بکریوں سمجھے پس منظر کیا پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے صحابی نے قادرت ابو سعید خدیر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہوں چونکہ تنگ تھے پچو کٹ گیا اور سردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ صحابی گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور عدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کہتے ہیں دم کدھر سے آگیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے رب قریب نے شفاہ دے دی بکریوں لے لی آگئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکر کا لینی چاہیئے تھی کچھ لگنے لگے نہیں لینی چاہیئے تھی حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر قریب نے کار لینی چاہیئے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کار نہیں لینی چاہیئے تھی تو بکریاں ہانکے واپس کر دیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریاں نہیں ہیں شارعین لکھتے ہیں چالیس تھی شاید تو یا رسول اللہ اب کیا کرے حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزھت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس بڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد دروت ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑا کیا تھا یا رسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا پہ رادی بکریاں میری ہیں عادی تمہاری ہیں موسیقی